کھڑکی کے پاس بیٹھی لڑکی جس کے کمر تک لمبے بال مٹمیلے سنہرے رنگے تھے اور بکھرے ہوئے تھے اس کی بوہیں بہت پتلی تھیں اور آنکے باہاں نکلی ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر حیرانی کا استھائی بھاؤ تھا یہ لڑکی پگلی دکھتی تھی اور شاید ایسا اس لیے تھا کیونکہ سرکشہ کی درشتی سے اس نے اپنی چھڑی اپنے بائے کانکیوں اوپر خوش رکھی تھی یا پھر اس لیے کیونکہ اس نے بٹا بیر کے کوکس کا ہار پہن رکھا تھا یا اس لیے کیونکہ وہ ایک پترکہ کو الٹا کر کے پڑھ رہی تھی یا کوئی اور نہیں بلکہ لونہ لفگوٹ تھی لونہ لفگوٹ کا جنب تیرہ فروری انیس سو اکیاسی میں جادوگر پریوار میں گریٹ بریٹن میں ہوا تھا لونہ کے پتہ زینوفیلیس لفگوٹ ہے جو دکویبلر میکزین کے سمپادک ہے اور ماں پینڈورا لفگوٹ ایک بہت ہی ہونا جادوگنی تھی پینڈورا ہمیشہ جادو میں کچھ نہ کچھ نیا کیا کرتی تھی پر ایک بار ان کے کسی منتر کے پلٹ جانے سے ان کی موت ہو گئی لونہ اس سمیں نو سال کی تھی جب ہیری، رون اور ہمائنی لونہ کے گھر گئے تھے تب لونہ کے بستر کے سرحانے رکھی ایک تصویر دیکھی تھی جس پہ لونہ اپنی ماں کی باہوں میں تھی اس تصویر سے پتا چلتا تھا کہ لونہ کافی حد تک اپنی ماں جیسی دیکھتی تھی اور جب اس کی ماں زندہ تھی تب اس کے بار اچھے سے کٹے چھٹے ہوئے تھے تتھا ساف سوترے تھے اس بات کا یہ مطلب تھا کہ لونہ کی ماں اتنی عجیب نہیں تھی جتنے کہ اس کے پتا تھے زینو فیلیس کا ورنن بک میں کچھ اس طرح دیا گیا ہے کہ وہ بھینگی آنکھو والے جادوگر تھے جو پاگل جیسے دیکھتے تھے ان کے سفید بال ان کے کندھوں تک لٹکتے تھے وہ ایک سفید رنگ کی جادوگروں کی ٹوپی لگاتے تھے جس کے سرے پر لگے فندے ان کی آنکھوں کے سامنے جھولتے تھے اور وہ آنکھوں میں پانی لادینے جیسا پیلا دوشالہ پہنے رہتے تھے یا پھر گھر پہ رہتے سمیں ایک لمبا نائٹ شرٹ جیسا ڈرس پہنے رہتے تھے اور ایک لوکٹ جس پر ٹرائنگل ایک سرکل اور ایک لائن بنی ہوئی تھی جو موت کے تحفہ کا سمبول تھا جس کو ڈھونڈنے اور سچ ماننے کا کام زینوفیلیس کیا کرتے تھے لونہ کی ماں کی مرتیوں کے بعد زینوفیلیس نے ہی لونہ کو پال پوس کر بڑا کیا تھا اور وہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی وہ لوگ اوٹری سینٹ کیچ پول گاؤں میں پہاڑ کی چوٹی پر رہتے تھے اور ان کا گھر دیکھنے میں شترنج کے ہاتھی جیسا دکھتا تھا اور اس کے باہر عجیب پیر پودھے لگے تھے ان میں سے ایک جھاڑی پر نارنگی گاجر جیسے فل لگے تھے اس کے علاوہ املکند، کریب ایپل اور سفید مسلٹو بھی لگے ہوئے تھے اور دروازے پر ہاتھ سے بنے تین سائن بوڈ لگے تھے پہلے پر لکھا تھا دکویبلر کے سمپادک ایکس لف گوڈ دوسرے پر لکھا تھا اپنے مسلٹو خود چنیں اور تیسرے پر لکھا تھا برحمت کرنے والے پلمز سے دور رہیں گھر جتہ باہر سے عجیب تھا اتنا ہی اندر سے بھی عجیب تھا جیسے ہی گھر میں پرویش لو آپ سب سے پہلے کچن میں پہنچ جاتے ہو جو بلکل گول کم رہا تھا اور ایسا لگتا تھا جیسے آپ کسی بڑی نمکدانی میں کھڑے ہوں اور دیواروں پر فٹ ہونے کے لیے ہر چیز گولہ کار تھی سٹوف، سنگھ یا تک کی علماریا بھی روم کے بیچ میں ایک گھماودہ سیڑی اوپر کی طرف لے جاتی تھی اور سیدھے ڈروائنگ روم میں پہنچاتی تھی ڈروائنگ روم کافی حد تک ورک شاپ جیسا دیکھتا تھا یہ کمرہ بھی گول تھا اور اس میں اتنی عجیب و گریب چیزیں رکھی تھی کہ اس کو دیکھ کر آپ کو ہاؤگورٹس کا آوشکتہ ککش کی آدھ آ جائے اسی کمرے کے کونے میں پرانے زمانے کی پرنٹنگ مشین رکھی ہوتی تھی جو پتری کا کو چھاپتی تھی عجیب سے جانوروں کی تصویریں چھوٹے موڈل یا تک کہ کچھ اصلی جانوروں کے حصے تک رکھے ہوتے تھے جو عجیب تھا تھا خطرناک ہوتے تھے جیسے ایک یونیکون کے سنگ جیسا دکھائی دینے والا سنگ جسے زینوفیلیس کرمپل ہارنڈ سنورکیک سمجھ دیتا جو دراصل مہاویس فوٹک سنگ تھا جس نے ان کے گھر کو ساتھوے بک میں اڑا دیا تھا دراصل زینوفیلیس ایسے ہی عجیب چیزوں میں وشواس کرتے تھے جو یا تو بہت سے لوگوں کو پتا ہی نہیں ہوتی تھی یا پھر ویسی چیزیں جو سچ میں ہوتی ہی نہیں تھی اور یہی گن ان کی بیٹی لونہ میں بھی آیا تھا ایسے پتا کے ساتھ بڑے ہونے کے کارن وہ بھی بہت عجیب تھی اور عجیب چیزوں میں وشواس رکھتی تھی لونہ کو جو ورننڈ بک میں دیا گیا ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ اس کے مٹمیلے سفید پیلے بال اس کے کمر تکاتے تھے جسے اچھے سے سوارا نہ گیا ہو اس کی آنکھیں بڑی تھتہ تھوڑی باہر نکلی ہوئی تھی جس سے اس کے چہرے پر اس تھائی روپ سے آشچرے کبھاؤ رہتا تھا وہ بٹر بیئر کے کورک کا مالا پہنا کرتی تھی اور کان میں وہی نارنگی گاجر جیسے فلو کا ایئرنگ پہنتی تھی جو اس کے گھر کے باہر لگے تھے اپنی جادوی چھڑی کو اپنے کان کے اوپر خوز کے رکھا کرتی تھی سرکشہ کے درشتی سے اور کیونکہ وہ عجیب باتیں کرتی تھی اور ان چیزوں پر وشواز بھی کرتی تھی جو عجیب ہوتے تھے اور اس کی آواز میں سپنی لبھاو رہتا تھا سب بچے اسے لونی لفگوڈ یعنی پاگل لفگوڈ بلاتے تھے ہیری لونہ سے اپنے پانچوے سال میں ملا جب وہ چوتھے ائر میں پڑتی تھی یعنی وہ ہیری سے ایک سال چھوٹی تھی اور جینی کی کلاس میں تھی اور صرف جینی ہی شاید ایسی ایک لڑکی تھی جو لونہ کو ٹھیک تھاک مانتی تھی اور ایک طرح سے اس کی دوست بھی تھی کیونکہ وہ باقیوں جیسا وہوار اس کے ساتھ نہیں کرتی تھی لونہ بلے ہی عجیب ہو پر وہ بہت انٹیلیجنٹ تھی اس لیے وہ چیل گہا تھا اس میں تھی ہیری اور لونہ کی ملاقات ٹرین میں ہاکورٹ جاتے سمیں ہوئی تھی جب وہ سب ایک ہی کمپارٹمنٹ میں بیٹھے تھے جہاں لونہ دا کوئیمبلر پترکہ کو الٹا کر کے پڑھ رہی تھی کیونکہ لونہ کے پتہ عجیب تھے ان کی پترکہ بھی عجیب تھی اور اسے زیادہ لوگ نہیں پڑھتے تھے اور جو پڑھتے تھے وہ یا تو ان لوگوں جیسے ہی عجیب ہوتے تھے یا پھر منورنجن کے لئے پڑھتے تھے کیونکہ اس پترکہ میں مفت بھتا چشمہ یا جادو منتری پشاچ مارک ہے یا سیریس بلیک ماسوم گائک ہے ایسے خبر چھپا کرتی تھی جاتوگری کی تریکونیو ٹورنمنٹ میں سیڈرک کی موت دیکھنے کے قارن جب ہیری پانچوے سال میں سکول آیا تو اسے تھسٹرال دکھنے لگے جو صرف انہی کو دکھتے تھے جن نے موت دیکھی ہو اور لونہ نے بتایا کہ وہ ابھی انہیں دیکھ سکتی ہے تو ہیری کو اس پر پورا یقین نہیں ہوا کیونکہ انہیں اور کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا اور لونہ کا کسی چیز کو دیکھ پانا جسے اور کوئی نہیں دیکھ سکتا کوئی نئی بات نہیں تھی پر جب ہیری ہمائنی اور رون ڈمبرڈور کی سینہ بنانے لگے تو لونہ بھی اس میں شامل ہو گئی اور منترالے میں ہوئی لڑائی میں بھی اس نے ہیری کا ساتھ دیا کتاب میں کئی بار دیا ہے کہ لونہ اتنی سچ اور سٹریٹ فورورڈ بات کرتی تھی کہ ہیری اسے ایڈمائر کرتا تھا لونہ میں کوئی چالا کی یا کوئی فیکنس یا کوئی چھلاوہ نہیں تھا جو بھی بات ہو وہ سچ اور سامنے بول دیتی تھی وہ دنیا میں اکیلی رہنے والی بات ہو یا وولڈے موٹ کے قارن دوستوں سے دور رہنے والی بات ہو یا لوگ اسے پاگل بولاتے تھے یہ بات ہو یا کوئی اور بات وہ عجیب چیزوں میں صرف وشواسی نہیں رکھتی تھی بلکہ اس میں کچھ تو اسادھرن شکتیاں تھی جو دوسروں کے پاس نہیں تھی جیسا کہ ساتھوی کتاب میں بتایا گیا ہے جب ہیری کا ویش بدل کر اسے بل اور فلر کی شادی میں رکھا گیا تھا تب بس لونہ ہی وہ اکیلی ایک ماتر انسان تھی جس نے ہیری کو پہچان لیا تھا کہ وہ ہیری ہی ہے اور کوئی اور نہیں وہ ہیری کا ساتھ ہمیشہ دیتی تھی اور اسے لوگوں کا سممان بھی کرنا آتا تھا بھلہی وہ انسان ہو یا کوئی جانور اسے تھیسٹرول کو کھانا کھلاتے ہوئے دکھایا گیا ہے جانور اسے پیار کرنا بتایا ہے اور یا تک کہ گھرے لو جن جسے لوگ مارتے پیٹتے اور گلام جیسے رکھتے تھے اسے اس سر کہہ کے سمبودت کرتے دکھایا گیا ہے اس نے ہیری کے ساتھ ہرمائنی کا بھی ساتھ دیا جیسے جب رون کی حرکتوں کے کارن ہرمائنی رو رہی تھی تو وہ لونہ ہی اکیلی ایسی ایک ماتر انسان تھی جو لڑکیوں کے باتروم میں اسے چپ کر آیا کرتی تھی جب ہیری نے اسے سکس تیئر میں سلگھون کی پارٹی کے لیے نمنترن دیا کہ وہ اس کے ساتھ دوست کی طرح چلے تو لونہ بہت خوش ہوئی کیونکہ اسے آج تک کبھی بھی کوئی بھی کسی پارٹی میں نہیں لے گیا تھا سب اس کا بس ہمیشہ مزاک ہی اڑایا کرتے تھے اس نے سلور رنگ کی ڈرس پہنی تھی اور اس دن وہ اچھی لگ رہی تھی کیونکہ اس نے گاجر کا ائرنگ یا بٹر بیئر کی کور کی مالا نہیں پہنی تھی پارٹی میں سینگوینی نامک ایک ویمپائر آیا تھا جس میں اس نے کافی روچی لی تھی جس کے قارن ہیری کو بہت ہسی آئی تھی اور ہیری نے سوچا تھا کہ لونہ کے ساتھ آنے کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ آپ بور نہیں ہوں گے وہ ویمپائر کے بارے میں پروفیسر ٹریلونی کو ڈیٹیل میں بتانے لگی جو اس ٹاپک پر خاص طور پر بہت زیادہ روچی لے رہی تھی لونہ نے اسی سال کوئی ڈیچ کی کمنٹری بھی کی تھی جس میں اسے کھلاڑیوں کے نام تک نہیں پتا تھے اور وہ سکور جیسی چھوٹی باتوں کو بتانے کی جگہ بادلوں کے عجیب آکار کی طرف دھیان کے اندرت کروا رہی تھی اور ساتھ ہی زکاریس سمیت کو لوزرز لرگی نامک بیماری سے گرست بتا رہی تھی کیونکہ وہ ایک منٹ کے لیے بھی طوفان کو اپنے پاس نہیں رکھ پا رہا تھا جس سے رون بھی لونہ کا فین ہو گیا اور اس نے کہا کہ کاش لونہ ہی ہر بار کمنٹری کرے حالانکہ ہیری کا ہر پل ساتھ دینے کے قارن اسے بہت مشکلوں کا بھی سامنا کرنا پڑا جسے پانچوے کتاب میں جب لونہ ہیری کا ساتھ دے رہی تھی امریج کو اس کے آفیس سے دور رکھنے کے لیے تاکہ ہیری سیریس سے بات کر سکے تب امریج نے اسے پکڑ لیا تھا نیویل کے ساتھ اور اس کے موں میں کپڑا ٹھوس کر انہیں روم میں کھڑا رکھا تھا پر لونہ آرام سے کھڑی رہی اور کھڑکی کے باہر دیکھتی رہی جیسے وہ بور ہو رہی ہو پھر منترالے میں سیریس کو بچانے کے لیے بھی اس نے ہیری، رون، ہمائنی، جینی اور نیویل کا ساتھ دیا اس کے ساتھ ہی اس نے ہیری کا وشیش انٹرویو اور سچائی بھی دکویبلر میں چپوایا جس کے کارن ساتھوے سال میں لونہ کو پران بھکشی اٹھا کر لے گئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ لونہ ہیری کی دوست ہے اور ہیری اسے ضرور بچانے آئے گا اور پھر وہ لوگ اسے پکڑ لیں گے پر ملفائے محل کے تہکانے میں چھڑی ساج آلیونڈر کے ساتھ رہنے کے بعد جب ہیری، رون اور ہمائنی وہاں آئے تو ہیری اور رون نے گھریلو جن ڈوبی کی مدد سے انہیں وہاں سے بچا کر نکال لیا اور انہیں شیل کوٹیج بھیج دیا پر شیل کوٹیج میں شانتی سے اور چھپ کر رہنے کے بجائے لونہ واپس ہاؤگوٹس آ گئی تاکہ آخری لڑائی لڑنے کے لیے وہ ہیری کا پھر سے ساتھ دے سکے جب وولنی موڈ مر گیا اور سب شانت ہو گیا لونہ نے اپنی پڑائی ختم کی اور میجی جوالوجسٹ یعنی جادوی پرکرتی وادی بن گئی تاکہ وہ ان جانوروں اور جیووں کی کھوج کر سکے اور ان پر ادھیان کر سکے جس پر وہ وشواس کرتی تھی پڑائی ختم ہونے کے بعد لونہ کی شادی رولف اسکیمنڈر سے ہوئی رولف نیوٹ اسکیمنڈر کا پوتا ہے جسے ہم نے فینٹاسٹک بیسٹ اور ویر ٹو فائنڈ دیم مووی میں دیکھا تھا رولف اور لونہ کو دو جڑواں بچے ہوئے جن کا نام لورکن اور لسینڈر رکھا گیا کیونکہ لونہ ہیری اور جینی کی وفادار اور سچی دوست تھی اور ہر پل ان کا ساتھ دیتی تھی اس لیے جینی اور ہیری نے اپنی بیٹی کا نام بھی اس کے نام پر لیلی لونہ پوٹر رکھا تاکہ وہ اس کی مدد کو کبھی نہ بھول سکیں